نمستو بھرم نمستو بھرم نمام مہمم سہدر ہے آرے راشتر کے رہنے والے میرے ہم عمر بھائیو آپ سبھی کو میرا نمسکار ہے سراغت ہے آپ سبھی کا یوٹیوب پر ایک بھائی نے پوچھا کی وید جی میرے مہنشے بدبو آتی ہے اس کا علاج بتائیں کیا یہ لیور کی وجہ سے ہے یا کچھ اور کارن ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے بھائی جی لیکن بدبو آنے کا کان جیسے گھر سے اگر بدبو آتی ہے اس کا مطلب اس گھر کے اندر کیچڑ ہے گندہ ہے کوئی ایسی چیزیں تب ہی تو بدبو آتی ہے ایسی اگر مہنشے بدبو آتی ہے اس کا مطلب آپ کی آنٹوں کا مل صاف نہیں ہے آنٹوں میں کھایا ہوا مل جو ہے دوش باہر نہیں نکل رہا کھایا ہوا ہار اور وہ مل کے روپ میں وکرت ہو کر کے جو وائیو ادان وائیو کے دورہ جو وائیو باہر نکلنے چاہیے وہ مکھ مار کے دورہ باہر آتی ہے موشے بدبو آتی ہے داتوں سے خون آنے لگ جاتا ہے دماغ چٹڑا ہو جاتا ہے نیند گائب ہو جاتی ہے تو یہاں لیور کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں یہاں آتوں کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں یہاں زیادہ چنتہ بھی کان بن سکتا ہے اس کا کان مند اگنی بھی ہو شکتا ہے اور اس کا کان آس سمیے پر بغیر سمیے کے بھوزن کرنا بھی ہو سکتا ہے اور اس کا کان زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا پریوگ کرنے سے بھی ہو جاتا ہے لیکن آئر وید کہتا ہے یتر یتر دھوم ستتر تترونی جہاں زیادہ دھواں ہے وہاں وہاں اگنی ہے آپ کو اگنی کو نشٹ کرے بغیر دھوئے کو نشٹ نہیں کر سکتے اس لئے پہلے اگنی کو نشٹ کیجئے اگر سوچنے کے کان موشے بدبو آتی ہے تو ناکوں میں سوتے سمیں سرسوں کا تیل ڈال لیجیے اگر آپ کی مند اگنی ہو گئی ہے تو بھوزن کے بیچ میں لون بھاس کرچون کا پریوگ کر لیجیے اگر آپ کا پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے تو اہوی پتی کرچون کا پریوگ کر کے پیٹ ساف کر لیجیے یا زیادہ تلی ہوئی چیزیں پریوگ کرنے کے کان موشے بدبو آتی ہے تو ان کا پریوگ کرنا بند کر دیجیے اگر اسمیں کے کان یہ چیز ہو رہی ہے تو اسمیں پر بھوزن کر لیجیے آپ صدا سواست رہیں گے لیکن اگر آپ علاج کرتے ہیں اور پریج نہیں کرتے ہیں اس کے کان کو دور نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوا کھانی پڑے گی ڈاکٹر آپ کے دات نکال دیں گے آج بدبو آ رہا ہی کل پائریا ہو جائے گا پھر آپ کے بال سفید ہو جائیں گے آپ بھوڑے ہو جائیں گے جوان ہوتے ہوئے بھی اور جوانی چاہتے ہوئے بھی آپ بھوڑا پی جیسے درسن آپ کے ہونے لگ جائیں گے جو آپ نہیں چاہتے ہیں اس لئے صدا جوان رہنے کے لیے پیٹ کو صاف رکھئے پیٹ ہی آپ کے سریعے کے سبھی روگوں کو ٹھیک کرنے میں ساہک بنے گا اگنی وہی پوران ہے پورانوں میں اس اگنی کو ہی جیون کہا گیا ہے جو جھٹ اگنی ہے اگر یہ سوستہ ہے تو آپ کی پانچوں بھوت اگنی اور سات ادھات اگنی جو تیرہ پرکار کی سریع میں جو بارہ پرکار کی انہیں اگنیاں رہ گئی ہیں اس کو یہ تیرہ پرکار کی جھٹ اگنی اگر ٹھیک ہے تو بارہ پرکار کی اگنیاں اپنے آپ ٹھیک کام کریں گے لیکن اگر یہ ایک پرکار کی جھٹ اگنی جو پیٹ کی اگنی ہے اگر یہ خراب ہو گئی تو ساری بارہ پرکار کی اگنیاں وکرت ہو جاتی ہیں اس لئے ہمیشہ جھٹ اگنی کا جہان رکھنا چاہیے اور روشدیوں کو اس ذٹھرگنی کے پہلے بھی پریوک کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اے بھکت سے بھکت مدیہ بھکت بودھن کا پریوک کر کے ہم اپنے سری کو سوستہ رکھ رکھتے ہیں جے بھارت جے بھارتی